آسانی کا ملنا اور مشکل کا دور ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے لیکن کسی اچھے کام کی توفیق مل جانا اس کام کا آسان ہو جانا کسی کام کے کرتے ہوئے مشکل کا نہ آنا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی نعمت ہے مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اس مجلس میں حاضر ہوں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا دین سیکھا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے سارے وسائل آسان کر دیے آپ کو یہاں آنے تک کی سواری بھی عطا کر دی آپ کو صحت بھی عطا کی آپ کے لئے یہاں بیٹھنا آسان کیا آپ کے لئے سننا آسان کیا آپ کے لئے سمجھنا آسان کیا یہ سب کچھ اللہ تعالی کی توفیق سے ہے کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ایسے کتنے ہی نیکی کے کام رمضان میں چاہتے ہوں گے لیکن وہ ہسپتالوں میں ہیں وہ کسی ایسی مشکل کا شکار ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے نہیں سکتے یا یہ کہ ان کے دل میں خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی کسی نیکی کے کام میں شریک ہونے کی خواہش پیدا ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے تو ہر انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کے لئے جو اسباب بھی حاصل ہوتے ہیں اور ان اسباب کو آسانی سے اویل کر لینا یہ سب کچھ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے بندہ ان کا مالک نہیں ہوتا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے اپنے بندے شاہب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِيمُ اور میری توفیق تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہے اسی پر میں نے توقل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں پس دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں دونوں طرح کے معاملات کو آسان بنانا ان کو کر جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے اس لئے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالی آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے فَإِنَّمَا لُسْرِ يُسْرَا تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں سورة اطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ دُو سَعَتِمْ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَا تاکہ وسط والا اپنی وسط میں سے خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی انقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا سورة الطلاق کی یہ آیت یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے سَيَجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَ کہ تنگی تو ہے اس وقت مشکل تو ہے پریشانی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں تو سورة یوسف میں آتا ہے حَتَّى اِذَا سْتَيْ اَسَرْ رُسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا وَنُجِّعَ وَنَّشَا یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی رستہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لئے آسانی ہوں گی اور کامیابی ہوں گی تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا اسی طرح جب قہد پڑتا ہے خوشک سالی ہوتی ہے تو لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں کہ یکا یک اللہ تعالی رحمت کی ہوایں بھیج دیتا ہے اور بادل امد آتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں ہریالی ہو جاتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے میں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے سورة القحف کی آیت نمبر دس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے بیگراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرماؤں ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب قحف کا قصہ بیان کیا ہے یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے ان کے ساتھ ان کا ایک کتہ بھی تھا ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بت پرست بن جائیں تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لئے وہ زندگی مشکل کر دیتا انہیں سخت سزا دیتا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر حجرت کی اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب تو ہمارے لئے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی ان کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں سکون عطا فرمایا کہ لمبی نین سلا دیا اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اتمنان نصیب کیا تو اس واقعے میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی پیدا کر دیتے ہیں مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے اللہ غنی اور حمید ہے سارے وسائل اس کے پاس ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے لہذا اصحابِ قحف نے مشکل سے بچنے کے لئے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وسیلے کو پکڑا اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجزی اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے انسان اس کے ذریعے مچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے آگے بڑھتا ہے انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے لیکن مشکلات پر صبر کر کے مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادت کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادت کی طرف توجہ کریں تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے اور پھر خاص طرح پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ این جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اشرافیہ تھے الیڈ گرانوں کے بچے تھے انہوں نے کوئی دنیاوی وسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی اور پھر جب رحمت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیزیں مل جاتی لہٰذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا امن و اتمنان دشمنوں کے خوف سے دوری سب ہی کچھ ان کو محصر آ گیا اور وہ کہاں پر تھے غار میں تھے غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا غار میں کوئی تھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ بھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سام بچھو بھی آ سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر نے جس سراخ میں پاؤں رکھا وہاں سے ایک سام نے کوئی بچھو نکاٹ لیا تھا تو اس وقت ان کے آنسوں نکلنے لگے تھے حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شرط اپنی جگہ موجود ہے تو اس وقت بھی انہوں نے اوف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی یعنی شرک میں پڑھنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا اور رشت کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پر قائم رہنا یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پر قائم رہنا اور یہ الغئی کی اپوزٹ ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کیا نہ اپنی ذات پر بھروسہ کیا نہ کسی اور مخلوق پر بھروسہ کیا بلکہ آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے اور کوشش کے بعد اللہ پر جب بھروسہ کیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی تین چیزیں نظر آتی ہیں کوشش اعتماد بھروسہ یقین اور دعا اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی